تو یہ لفظ نازل ہوگا یعنی پیدا ہوگا یا مبعوس ہوگا کا لفظ بتا رہا ہے کہ اس میں کسی ایسے مسیح کا ذکر نہیں ہو رہا جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ زمین سے آسمان پر گیا ہے اور آسمان سے پھر دوبارہ واپس آئے گا کیونکہ واپسی کے لیے نزول کا لفظ نہیں ہوتا جو آسمان پر گیا ہے یا کہیں بھی گیا ہے جس نے کہیں جا کر وہاں سے واپس آنا ہے اس کے لیے عربی زبان میں رجوع کا لفظ استعمال ہوتا ہے یا عود این وعودال اس کا لفظ استعمال وہ دونوں لفظی حدیث میں نہیں ہیں بلکہ اگلا فکرہ یہ ہے فرمایا جب تم میں ابن مریم نازل ہوگا یعنی پیدا ہوگا مبعوس ہوگا فَأَمَّاكُمْ وہی ابن مریم تمہاری رہنمائی کرے گا تمہاری امامت کرے گا منکم اور وہ تم میں سے ہوگا کسی اور امت میں سے نہیں ہوگا یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں یہ ساری تفصیل حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھا دی کہ میں اس امت میں میری امت پہ آنے والے خطرناک ترین زمانے میں جس مسیح نبی اللہ کے آنے کی پیش کوئی کر رہا ہوں وہ اسرائیلی امت کا فرد نہیں ہوگا وہ آسمان سے واپس نہیں آئے گا وہ میری امت میں پیدا ہوگا میری امت میں مبوس ہوگا اور تم میں سے ہوگا کسی غیر امت کا فرد نہیں ہوگا ایک حدیث کی کتاب ہے کنوز الحقائق فی حدیث خیر الخلائق اس میں بھی جو حدیث بیان ہوئی اس کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر افضلو حاضح الامتے ابو بکر اس امت کے افراد میں سے سب سے افضل ترین فرد ہے سوائے اس کے کہ آئندہ امت میں کوئی نبی پیدا ہو اگر ہماری امت میں کسی نبی نے پیدا ہونا ہی نہیں تھا تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر حدیث کے الفاظ صرف اتنے ہی ہوتے کہ ابو بکر افضلو حاضح الامت کہ ابو بکر اس امت کا افضل ترین فرد ہے حضرت امام سیوتی رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث کا مجموعہ مرتب کی اس کا نام ہے الجامع السغیر اس میں بھی انہوں نے اسی مضمون سے ملتی جلتی اسی مضمون کی حدیث درج کی ہے الفاظ اس سے ملتی جلتی ہیں مضمون یہی ہے اس کے الفاظ ہیں ابو بکر خیرن ناسے اللہ این یکونا نبیون کہ ابو بکر سب لوگوں میں سے بہترین انسان ہے سوائے اس کے کہ آئندہ کوئی نبی پیدا ہو تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں نبی کے پیدا ہونے کی بشارت دی کیونکہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی مسیح نے ابی علیہ کے آنے کی بشارت دی اور وہ تو پہلی امت کا فرد ہے جو آپ کی آمت سے چھ سو سال پہلے پیدا ہو چکا آسمان پہ زندہ بیٹھ ہے وہ آئے گا اس خیال کی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تردید فرما دی جنانچہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ حدیث کی کتابوں میں سے سب سے اول نمبر کی حدیث کی کتاب جو تمام کتابوں میں مستند ترین سمجھی جاتی ہے جس کے بارے میں محدثین کہتے ہیں یہ اسخل کو تو بادہ کتاب اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد یہ تمام کتابوں میں سے صحیح ترین کتاب ہے اس میں دو مضمونوں پہ مشتمل حدیثیں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے درج فرمائی پانچ چھے مقامات پر یہ حدیث ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ کو دیکھا جہاں پر بھی حضرت عیسیٰ کے لفظ کے ساتھ ابراہیم اور موسیٰ ذہنی گزشتہ انبیاء کا ذکر فرمایا ہر حدیث میں صحیح بخاری میں موسیٰ اور ابراہیم کے ساتھ دیکھے جانے والے عیسیٰ کا رنگ سرخ پیان فرمایا جو شامی نسل کا رنگ ہے کیونکہ وہ شامی تھے پانچ چھے مقامات میں امام بخاری نے صحیح بخاری میں یہ حدیث لکھی ہے کہ میری امت میں دجال میں نے دیکھا خانہ کعبہ کا تواف کر رہا ہوگا اور اس کے پیچھے پیچھے مسیح دیکھا وہ بھی خانہ کعبہ کا تواف کر رہا ہے تو پانچ چھے مقامات پر جہاں پر بھی دجال اور مسیح کا اکٹھا ذکر فرمایا یعنی جس امت میں آنے والے مسیح کا ذکر فرمایا اس کا ہر مقام پہ صحیح بخاری کی حدیث میں گندمی رنگ بیان کیا جائے تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ آنے والے مسیح کا رنگ سرخ بیان کر کے اور اپنی امت میں دجال کے مقابلے کے لیے آنے والے مسیح کا رنگ گندمی بیان کر کے ہمیں سمجھا دیا کہ جو میری امت میں مسیح آئے گا میرے دین کی خدمت کے لیے وہ سرخ رنگ کی قوم کا فرد نہیں ہوگا خواہ اس کو کوئی زندہ مانے یا فوشد مانے یہ علیہ دا بات ہے لیکن یہ آپ نے ہمیں سمجھا دیا کہ وہ سرخ رنگ کی قوم میں جو مسیح آیا تھا جس کا رنگ سرخ تا سرخ رنگ کی قوم کا فرد ہونے کی بنا پر وہ میری امت میں نہیں آئے گا میری امت میں کون سا مسیح آئے گا جس کا رنگ گندمی ہوگا تو یہ فرق بیان کر کے آپ نے ہمیں سمجھا دیا کہ میری امت میں آنے والا مسیح پیدا ہوگا نہ کہ اسرائیلی امت کا فرد یہاں پہ میرے دین کی خدمت کے لیے آئے گا بڑی واضح بات ہوگی ہے تو مہتو مولانا صاحب اس کے علاوہ قرآن کریم میں اور بھی کئی آیات ہوں گی تو کوئی میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کے استفادہ کے لیے کوئی اور آیت بھی آپ بیان فرمائیں جس میں امت محمدیہ میں نبی کے آنے کا ذکر موجود ہو حضرت مسیح معود علیہ السلام نے فرمایا ہے صاف دل کو کسرت اجاز کی حادث نہیں ایک نشان کافی ہے کر دل میں ہو خوف کرتگار ایک خوف خدا رکھنے والے انسان کو مسئلہ سمجھنے کے لیے تو اللہ کے کلام میں سے اگر ایک ہی فکرہ مل جائے سمجھ آ جائے تو وہ کافی ہے لیکن مزید پتہ نہیں کس کو کون سی آیت کس کے دل میں اتر جائے میں ایک اور آیت ارس کرتا ہوں یہ میرے سامنے صورت حاج ہے صورت حاج کا آخری رکوع ہے اس میں اللہ تعالی فرماتا ہے اپنی صفات بیان کر رہے کہ میری کیا صفات ہیں میں کیا کیا کرتا ہوں وہ کس کے بل مقابل دوسرے شریکوں کے بل مقابل موازنہ فرماتا ہے کہ میرے علاوہ جن کو تم میری خدائی میں شریک قرار دیتے ہو ان کے اندر یہ یہ خامیاں ہیں ان کے بل مقابل میرے اندر یہ یہ خوبیاں ہیں چنانچہ آخری رکوع میں اللہ تعالی فرماتا ہے یا ایوہن ناسو زوربا مسالون اے لوگو ایک اہم مثال بیان کی جا رہی ہے فستمعو لہو اس مثال کو غور سے توجہ سے سنو فرمایا ان اللہزین تدعونا من دون اللہ یقیناً وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو لَنْ يَخْلُقُوا زُبَابًا ان کا حال یہ ہے کہ وہ ہرگز ایک مکھی بھی نہ بنا سکیں گے وَلَا وِجْتَمَعُوا لَهُ خواہ سارے کے سارے معبود اکٹھے ہو جائیں جن جن کو بھی خدا کا شریک کہا جاتا ہے وہ سارے جمع ہو جائیں سارے مل کر ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے آگے بڑی عجیب بات بیان فرمائی فرمایا وَإِنْ يَسْرُبْ هُمُوا زُبَابُ شَيْنُ اگر کوئی مکھی ان معبودوں سے خدا کے بنایا ہوئے ان شریکوں سے کوئی چیز چھین لے فرمایا لَا يَسْتَنْ كِزُوْهُ مِنْهُ یہ سارے معبود مل کر بھی اس مکھی سے اپنی چھینی ہوئی چیز نہیں لے سکتے چنانچہ فرمایا زَعُفَ تَعْلِبُ وَالْمَطْلُوبِ ان معبودوں سے فیض طلب کرنے والا کتنا کمزور اور بے بس ہے وَالْمَطْلُوبِ اور یہ معبود اور یہ شریک جن سے مشریکین فیض طلب کرتے ہیں وہ بھی بڑے کمزور ہیں فرمایا مَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّا قَدْرِهِ یہ جو اللہ کے شریک تسریم کرتے ہیں انہوں نے اللہ کا صحیح قدر نہیں کیا